بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس ویلکم بیک یار جیسے کہ پریویس ویڈیو جو تم لوگوں نے دیکھی وہ تھی بنزین کے سٹرکچر کے اوپر لائک میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح ریزوننس سٹرکچرز اگر تعداد میں بڑھ جائیں تو سٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے اس طرح ریزوننس انرجی جو کہ ہیٹ آف ہائیڈورجینیشن کے تھوڑ چیک آؤٹ کی جاتی ہے وہ بڑھنے سے بھی سٹیبلیٹی بڑھتی ہے مطلب آپ کی بک کے اندر یہ ساری ویلیوز تھیں جو میں نے پریویس لیکچر میں شیئر کی کہ بنزین کے اندر اگر تین ہائیڈورجین کے مولیکیولز ایڈ ہوتے ہیں تو یہ انرجی ایکسپیکٹڈ کوئی راؤنڈ باؤوٹ تھری فیفٹی ایٹ بنتی ہے اور اس کے اندر جو ریلیز ہونے والی انرجی ہے وہ جس ٹو سیرو ایٹ کلو جول پر مول ہے اور ڈیفرنس آ رہا ہے وان فیفٹی پائنٹ فائف کا تو یہ وان فیفٹی پائنٹ فائف کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم لوگ ریزننس انرجی کی کٹیگری کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں تو جتنی یہ انرجی ہمیں میکسیمائز ہوتی نظر آئے گی یہ انڈیکیٹ ہوگا کہ اتنی ریزننس سٹیبلیٹی زیادہ ہے اور جتنی ریزننس سٹیبلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اتنی رییکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے تو بنزین کی رییکٹیویٹی پڑھانے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا ریویو دینا چاہ رہا تھا یہ سارا وہ ڈیفرنس جو آپ لوگوں نے پڑھا کہ یہ ایک گیپ ہے بنزین کا جو انرجی وائز جو ہے وہ ریلیٹیبلی لو انرجی پہ شو کرتا ہے حالانکہ اس کی انرجی جو ہے وہ ہیٹ آف آئیڈروجینیشن کی بیس پر دیکھیں تو زیادہ ہونی چاہیے یہ پھر میں نے کیکلز اور دیوار کے سٹرکچرز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ایک جگہ میں کوسٹن پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 1,2,3,4,5,6 بانڈز جو انہوں نے ان کی ایڈجیسمنٹ کی بیس پر کوسٹن پوچھا تھا لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ 1,2 اگر بانڈ ہو 3,4 اگر بانڈ ہو یا 5,6 اگر ہمارے پاس 5 بانڈز ہوتے کون سا سٹرکچر ہے تو یہ کیکل سٹرکچر یعنی کہ ایڈجیسن پوزیشن 1,2 اسی طرح 3,4 اسی طرح 5,6 تو یہ آپ لوگوں کو ملے گے کیکل سٹرکچر لیکن اگر ایسا نہ ہو آپ کو یہاں پہ اگر دیکھیں کمبینیشنز تو سیکنس میں 1 اور 2 کمبینیشن نظر آرہا ہے 3 اور 4 کمبینیشن نظر آرہا ہے 5 اور 6 یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 1 اور 4 کمبینیشن ملے گا 1 اور 4 کمبینیشن ملے گا اس کے بعد آپ کو 2 اور 3 2 اور 3 نہیں مل رہا یہاں پہ آپ کو 2 اور 3 کمبینیشن مل سکتا ہے ایک کمبینیشن یہاں پہ سیم ہو جائے گا 5 اور 6 اکثر یہ سٹرکچر پہچاننے کے لیے کیسے آتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے 1 اور 4 یعنی کہ یہ وہ بانڈ ہے جو صرف دیور کے سٹرکچر میں دیکھا جا سکتا ہے 2 اور 5 اسی طرح 3 اور 6 تو یہ آپ لوگوں نے سپیشلی 3 بانڈ کے کمبینیشنز وہ ایٹمز کے حوالے سے یاد رکھ لینے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 اور 4 ہوتا ہے 2 اور 5 ہوتا ہے 3 اور 6 ہوتا ہے تو یہ ڈیور کے سٹرکچرز کو شو کریں گے اگر 1, 2 اس طرح 3, 4 اس طرح 5, 6 سیکنس میں آتے ہیں تو یہ کیاکول کے سٹرکچرز کو بسکرائب کریں گے جو جی اصل مدہ جو ہے جو اس وقت میں نے بیان کرنا ہے آپ لوگوں کو وہ ریاکٹیویٹی آف بنزین ہے بنزین ریزنن سٹیبلیٹی شو کرتا ہے تو سب کو پتا ہونا چاہیے اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو ریاکشنز رکھوں گا یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں بنزین میں ہائی ڈگری آف آن سیچوریشن انڈگیٹ کر رہی ہے اشارہ دے رہی ہے کہ اس کو اڈیشن ریاکشنز شو کرنے چاہیے تو بیٹے یاد رکھ لیجئے گا بنزین دو طرح کے ہی ریاکشنز شو کرے گا اس میں اڈیشن ریاکشنز سب سے پہلے نمبر پر ہونے چاہیے تھے مگر یہ ریلکٹنٹ ہو جاتا ہے اڈیشن ریاکشنز کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ یہ سبسٹیٹیوشن ریاکشنز بھی شو کرتا ہے سبسٹیٹیوشن اب آپ لوگوں نے یہاں پہ جو بات یاد رکھ لینی ہے وہ یہ کہ اڈیشن ریاکشنز جو ہے یہ ڈیفیکلٹی کے ساتھ شو کرتا ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے بنزین کے اڈیشن ریاکشنز کے ڈیفیکلٹی کے ساتھ شو ہونے کی کیونکہ اس کے اندر یہ جو پائی الیکٹرونز ہیں یہ کانٹینوسلی ریزونیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ریزونیٹنگ پائی الیکٹرونز ہیں یہ ریزونیٹنگ پائی الیکٹرونز اس سٹکچر کو سٹیبلائز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پائی الیکٹرونز اویلیبل نہیں ہوتے آنے والی الیکٹرو فیلکس پیشی کے لیے تو ریزن میں کیا لکھ رہا ہوں یہاں پہ ریزننس سٹیبلیٹی اوکے ہو گیا تو جی ریزننس سٹیبلیٹی تو میں نے لکھ دیا ساتھ ہی میں تم لوگوں کو ایک اور بات بھی لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ایڈیشن ریاکشن ہونا آپ کو پتہ انسیچوریٹڈ نیچر ہے تو بنزین کی جو انسیچوریٹڈ نیچر ہے وہ وہ ذرا ڈیفیکلٹی کے ساتھ شو کرتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ڈیفیکلٹی کے ساتھ شو کرتا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ ابھی جو ریاکشن پڑھیں گے ہم لوگ سبسٹیٹوشن کی طرف پھر سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ایڈیشن تھے ہنے شو کرنا نہیں تو پھر سبسٹیٹوشن کروا دیئے تو سبسٹیٹوشن کروانے کے لیے ہم بڑا سٹرانگ الیکٹرو فائل لے کر آکھیں تو پہلے الیکٹرو فائل جنریٹ کروانا پڑھتا ہے سٹرانگ الیکٹرو فائل جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شو کروں گا تو ہم لوگ آگے اس کی پڑھیں گے ایڈیشن ہے فری ریڈیکل ایڈیشن بھی ہے اور الیکٹرو فیلک ایڈیشن بھی ہے لیکن اصل میں اس کے جو ریاکشن ہیں وہ سبسٹیٹوشن ریاکشن اور کونسے سبسٹیٹوشن ایکشن الیکٹرو فیلک سبسٹیٹوشن ریاکشن تو بنزین کے الیکٹرو فیلک سبسٹیٹوشن ریاکشن ہے اب آپ کو بتا ہے پیپر کے اندر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ بنزین کا فلان ریاکشن سیچوریٹر نیچر کو شو کرتا ہے یا ان سیچوریٹر نیچر کو شو کرتا ہے تو یہ ایک کٹیگری ہم لوگ جو انہیں انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے تو بنزین کے ریاکٹیویٹی کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ ایزلی ایڈیشن کی بجائے سبسٹیٹوشن کو پرافر کرے گا کیونکہ اس کے پائی الیکٹرونز ریزونیٹ کرتے ہوئے ایویلیبیلٹی شون نہیں کرتے آنے والی اٹیکنگ سپیشی کے لیے تو الیکٹروفلک سبسٹیٹوشن ریاکشن آف بنزین ہمارے اس وقت مین ٹارگٹ ہے سٹیبل ہے میں نے بتا دیا ویک الیکٹروفائل کا تو اس الیکٹرونک کلاوڈ میں انٹر ہونا بھول جائیں کیونکہ اس الیکٹرونک کلاوڈ کو چھیڑنا ویک الیکٹروفائل کے بس میں نہیں ہے پاورفل الیکٹروفائل بتا یہ کام کرے گا کین پینیٹریٹ اینڈ بریک دا الیکٹرون کلاوڈ پاورفل الیکٹروفائل کان سے آئے گا اس کو بہلے جنریٹ کرنا پڑے گا تو یہ جنرل ریاکشن آپ لوگ کے سامنے میکنیزم میں دے رہا ہوں تو یہ دیکھیں پاورفل الیکٹروفائل آپ لوگ کے پاس آیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک آپ کو نظر آ رہے ہوگی ایرو کبھی بھی الیکٹروفائل سے بنزین ننگ کی طرف نہیں منانا مشہ ڈونر سے ایکسپٹر کی طرف بنانا تو یہ ایکچوال ڈیریکشن ہے بیٹے آپ لوگ کے پاس تو الیکٹروفائل بہتا سٹرونگ والا الیکٹروفائل بنزین ننگ کے جیسی قریب جائے گا بنزین ننگ کو تھوڑا سا ترس آئے گا تو یہ اپنے پائیلیکٹرون جو ہے وہ ریزوننس میں سے نکال کر اس الیکٹروفائل کو آفر کریں گے جس کے ریزرٹ میں دیکھیں یہ کاربن الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہو جائے گی اور اس وقت یہ ایک اڈکٹ بن جائے گی اب بھی اس وقت یہ جو اڈکٹ سی بنی ہے یہ آنسٹیبل سگما کمپلیکس ہے یہ اس نے بھی سٹیبلیٹی کی طرف جانا ہے اس کو سگما کمپلیکس بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ بینزینونیم آئین بھی کہتے ہیں بینزینونیم آئین تو یہ جو بینزینونیم آئین یا سگما کمپلیکس ہے ایک آنسٹیبل سرکچر اس کو بعض ایسے بھی شو کیا جاتا ہے یہ سینٹر میں جو ہے وہ لگا کے اور پوزیٹیو چارج سے چاند تارہ بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو اس کو اس کو سگما کمپلیکس کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ یہاں پہ بنزین کے اندر کاربن ایڈمز کی ہائیرڈیزیشن ایس پی ٹو ہے سب کے سب کی پڑی ہوئی ہم لوگوں نے دوسری طرف آ جائیں اب دیکھو ہے پیپر میں کچھ آیا جاتا تھا ہے بنزین کے اندر کاربن کی ہائیرڈ آر بیٹل میں پرسنٹ ایج آف ایس کریکٹر اور پی کریکٹر بتایا تو آپ کو جب ہائیرڈیزیشن بتا ہے تو پرسنٹ ایج آف ایس کریکٹر اور پی کریکٹر بڑی سانی سے بتایا جا سکتا ہے میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایس پی ٹو ہائیرڈیز لیکن جب یہ سگما کمپلیکس بنتا ہے تو یہ جو کاربن جس کو میں ڈاٹ لگا رہا ہوں یہ کاربن کی ہائیرڈیزیشن ایس پی ٹری ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اس نے ایسو کا چار سگما بارڈ بنائے ہوئے ہوں گے تو یہ یہاں پہ ہائیرڈیزیشن سٹیٹ جہا وہ چینج ہوتی ہے جب یہ ایس پی ٹو سے ایس پی ٹری ہوتی ہے پھر دوبارہ ایس پی ٹو ہو جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بیس یہاں پہ ریکوائیڈ ہوتی ہے ملی سٹرانگ قسم کی بیس آتی ہے جو یہاں سے پروٹون لے کر کے جاتی تو پہلے سٹیپ سٹیپ ون اس کا مطلب ہوگا بیلیکٹروفیلک اٹیک اور فارمیشن آف بینزینونی امائن بیلیکٹروفیلک اٹیک آئے گا پہلے نمبر پر اس کے بعد سٹیپ نمبر ٹو کے اندر دیکھیں تو ڈی پروٹونیشن ہوں گی ڈی پروٹونیشن بیس کی تروں پاس دی پروٹونیشن تو بیٹھے ادھر آپ لوگ دیکھیں بیس نے آ کر کے یہ ہائیڈروجن لے کر کے جانی ہے اور یہ جو دونوں الیکٹرونز ہیں یہ واپس الیکٹرون کی ڈیفیشنسی آف دا رین یا کاربن پوری کرنے کے لیے اویلیبل ہوں گے یہ دو الیکٹرون اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے جان بنا دیئے ہائیڈروجن جا چکی ہے بیس کے ساتھ ڈی پروٹونیشن ہو چکی ہے اور الیکٹروفائل لگ چک ہے جس کا مطلب ہے یہاں پہ لگا ہوا جو ہائیڈروجن تھا اس کو ہم نے الیکٹروفائل کے ساتھ ریپیلیز کر دیا تو یہ ہمارے پاس کہلائیا الیکٹروفیلکس سبسٹیٹوشن ریاکشن بنزین کے یہاں پہ جتنے بھی ریاکشنز ہیں ان سب کے اندر یہی الیکٹروفیلکس سبسٹیٹوشن ریاکشن کا جو ہے وہ پیٹرن دیکھنے کے جو ہے وہ ملے گا تو آئیے جب آپ لوگوں کے سامنے سارے ریاکشنز کو ڈسپلے کر دوں تو یاد کر رکھنا ہے ریاکشن کی نیم ریاکشن کے اندر یوز ہونے والا الیکٹروفائل اور ریاکشن کی ایکوئیزن ٹھیک ہے نائٹریشن انٹرڈکشن آف این او ٹو گروپ ہے ہم سی کیو آتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹروفائل کونس ہے تو یاد رکھ لیجئے گا نائٹریشن کے اندر الیکٹروفائل این او ٹو پوزیٹیو ہے این او ٹو پوزیٹیو بنتا کیسے ہے یہ ریاکشن کے ریزرڈ میں بنتا ہے سلفیرک ایسڈ اور نائٹریگ ایسڈ کے اور سلفیرک ایسڈ اور نائٹریگ ایسڈ کی ریاکٹنگ ریشو ون ریشو ون ہے یہ آگے آپ کو ریاکشن میں سٹیپ میں دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ دیکھیں نائٹریگ ایسڈ 50 to 55 ڈگری سلسس تمریچر H2S4 کی موجودگی میں اس وقت نائٹرو بنزین بنا رہا ہے بلاس وارٹر بن رہا ہے ایکشن کا میکنیزم کا سٹیپ دیکھیں نائٹریگ ایسڈ سلفیرک ایسڈ ون ریشو ون میں ملکے 50 to 55 ڈگری سلسس پر نائٹرونی امائن بناتے ہیں بیسل فیٹ آئین ایسڈ کرے گا یہ بن جائے گی بیس اور یہ بن جائے گی الیکٹر فائل تو آپ سے پوچھ سکتا ہے فلا ایکشن میں بیس کون سا ہے اور الیکٹر فائل کون سا ہے اب یہ دیکھو الیکٹر فیلک اٹیک آپ لوگوں کے سامنے پہلا سٹیپ سلو 50 ڈگری سلسس کا اور یہ کیونکہ انسٹیبل پرورٹ ایسل ایکشن سلو ہوتا ہے تو سگما کمپلیکس بنا اور اس کے بعد بیس کا اٹیک جو ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے الیکٹرونز واپس شفٹ ہوتے ہیں اور آپ کو نائٹرو بینزین ایسے سبسٹیٹوٹڈ پرورٹ دیکھنے کو ملے گا اب مجھے بتائیں اس میں بیس کون سا ہے ایچ ایس ایس او فور نیگریٹیو الیکٹر فائل کون سا ہے این او ٹو پوزیٹیو ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ کے پاس نائٹرونی امائن بناتے ہیں اسی طرح سلفونیشن میں سلفونک ایسڈ گروپ کی ایڈیشن ہے یعنی کہ ایس او نائٹرونی ایس او ٹو ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں پہ بلکل اسی طرح سلفر کے اوپر ہی لون پیئرز کا ٹیک ہے ہے یکی ایک ٹیک ہونا یہ کا ٹیک ہے۔ یہاں پہر چار سٹپ نظر آئیں گے۔ پہلے اچ دیسے ٹیک ہوچے اس وی کے ساتھ میں مرنز کی ہوچے پہلے ہیدا journée ریزالٹ پہ ریزولٹ پہ پیدا وچہ ہے۔ ہائیڈرین مسلسٹرہ سٹیوبہ ہوگا ہے۔ ہائیڈرین مسلسٹرہ سٹیوبہ ریزالٹ کو بھی آئیڈرین ۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے میں نے کروایا کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا یہ اڈکٹ بنی بنی نونیم آئین یا سگما کامپلیکس تھی یہ رہا بیس کا ٹیک ہائیڈروجن کو لے کر کے نکلنا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اب یہاں پہ یہ نیگٹیف چارج بار بار جو ہے وہ جو شو کیا جا رہا ہے یہ کیوں ہے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے شو کرتا ہوں کہ نیگٹیف چارج کہاں سے آتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ جیز ہے میکنیزم میں آپ کو سٹرکچر دے کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی بتاؤ یہ نیگٹیف چارج کہاں سے آیا ہے یہ کیسے آیا ہے آپ کے سامنے اس وقت یہ نیگٹیف چارج کا ڈسپلی میں دے سکتا ہوں جب یہ پائلیکٹرونز سلفر پر اٹیک کریں گے تو آپ کو پتا ہے یہ کارپن آکسیجن اور سلفر کا جو بانڈ ہے یہ سپلٹ ہو جائے گا اور وہ افکورس الیکٹرونز جو ہے وہ آکسیجن کے پاس موجود ہوں گئے یعنی کہ یہ سچویشن بنے گی یہ آپ کے سامنے بنانا چاہتا تھا اور تیسرا اکسیجن جو اپنے اوپر کون سے چارج کے ساتھ موجود ہوگا نیگٹیف چارج کے ساتھ یہاں پر یہ سچویشن ہوگی اب آپ لوگوں کو میں سکھاتنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بائی سلفیٹ ہے یہاں سے پروٹونیشن ڈی پروٹونیشن تو کروائے گا اپنے نارمل ٹرنڈ کے مطابق بھی تو وہ بنزین کا سٹرکچر بند ہو جائے گا لیکن سٹل یٹ ابھی تک آپ کو یہاں پر اکسیجن نیگٹیف چارج کے ساتھ نظر آ رہی ہوگی یہاں سے نیگٹیف چارج کو میں ریئیس کر دیتا ہوں اب وہ جو ہائیڈرونیم آئین تھا وہ جو علیدہ پڑا ہوا تھا وہ انتظار کر رہا تھا بس کہ جب ایسو تھری ایچ گروپ لگ جائے یا ایسو تھری لگ جائے تو پھر میں آؤں اور ہائیڈرونیشن ڈونیٹ کروں اور گروپ کی شکل کو مکمل کروں کیا مطلب یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہائیڈرونیم آئین میں نے اس وقت بنا دیا ہائیڈرونیم آئین بھی آپ کو پتہ بچارہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہوا ہوئے اب یہ جو ہمارے پاس نیگٹیف چارج جیتر آکسیجن کے پر نظر آ رہا تھا یہ یہاں سے دوبارہ سے ڈی پروٹونیشن کر رہا تھا یعنی کہ سٹیپ 3 میں بھی ڈی پروٹونیشن ہو رہی ہے اور سٹیپ 4 میں بھی ڈی پروٹونیشن ہو رہی ہے یہ دونے الیکٹرونز جب وہ آکسیجن کے پاس چلے جائیں گے جس کے ریزرٹ میں ہائیڈروجن ایچ پلس آئین کی پورم میں ایسو 3 ایچ کے ساتھ لگ جائے گی دیکھ گئی آپ کو پلس واتر ہمیں اپٹینڈ ہو گیا اس کا مطلب سٹیپ 1 کیا تھا جنریشن آف الیکٹروفائل سٹیپ ٹیوب کیا تھا اٹیک آف الیکٹروفائل سٹیپ 3 کیا تھا ڈی پروٹونیشن سٹیپ 4 بھی کیا ہے ڈی پروٹونیشن کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پہ بٹے ساری باتیں آپ لوگوں کے پاس اسی حوالے سے جائے وہ میں نے ایکسپلین کر دی ہے فریڈل کرافٹ ریاکشن بھی اسی الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن کی ایک کڑی ہے جس میں فریڈل کرافٹ الکائلیشن آتی ہے الکائل گروپ کی ڈشن اسی حوالے سے ایکسپلین آتی ہے آر سی او گروپ کی ڈشن آپ کو کنڈیشن پوچھ سکتا ہے کیونکہ کنڈیشن کو کریڈ آؤٹ کروانے کے لئے کیا کنڈیشن ہیں یہ ریکشن آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے الکائل ہیلائیڈ کا اور بنزین کا ریاکشن ہوتا ہے اور اس میں یوز کیا جاتا ہے الومینیوم کلورائیڈ اور بیٹے یاد رکھ لیجئے گا یہ الومینیوم کلورائیڈ انہائیڈرس ہونا چاہیے انہائیڈرس انہائیڈرس الومینیوم کلورائیڈ اس میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ ان میکنیزم اپنے نارمل موڈ میں رہے وارٹر کے آنے سے میکنیزم چینج ہو جاتے ہیں تو انہائیڈرس الومینیوم کلورائیڈ یہاں سے الکائل گروپ کو از ان الیکٹروفائل لائے گا اور سبسٹیٹوشن کروا دے گا میکنیزم کی بات کریں تو سٹیپ ون میں دیکھئے گا آپ کے سامنے میتھائل کاربوکیٹائن بنا اس میتھائل کاربوکیٹائن نے ایز نیوکلیفائل بنزین رنگ کی طرف جانا ہے اور یہ اس طرح بنزینونیوم آئین بننا ہے اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا پھر یہاں پہ الیکٹروفائل کون ہے یہاں پہ الیکٹروفائل ہے میتھائل کاربوکیٹائن یا الکائل کاربوکیٹائن اس کے بعد ایز یوزیل الومینیوم جو ہے وہ ٹیٹرا کلورائیڈ یہ ہمارے پاس ایز ای بیس آئے گی کیونکہ اس کی جو فارمیشن ہوئی تھی یہ دیکھو آپ کے سامنے ہے یہاں سے کلورین کو اپنے ساتھ الومینیوم نے اٹیچ کر لیا تھا اور الومینیوم ٹیٹرا کلورائیڈ بنا تھا جو کہ ایز ای بیس ایکٹ کرتا ہے لو جی آپ لوگ کے سامنے ایز یوزیل سٹیپ 3 جو ہے وہ دیپ روٹنیشن ہے اور اس کے ریزلٹ میں ہائیڈروجن نے گٹنگ ریپلیس بائی دمیتھائیل گروپ تو ایٹ وی بی این الیکٹروفیلک سابسٹیٹوشن ریاکشن اسائیلیشن میں اسائیل گروپ ہوگا یعنی کہ آر سی ڈبل بارڈو یہ ہمارے پاس پوزیٹیو چارج کے ساتھ یہ ہے اسائیل گروپ اس کے لئے کیا کیا چاہیے اس کے لئے چاہیے اسائیل کلورائیڈ یعنی کہ ایسیڈ ہیلائیڈ ہوگا تو اگر ایسیڈ ہیلائیڈ اور بنزین کا ریاکشن کروائیں گے تو اسائیلیشن ہوگی الکائل ہیلائیڈ اور بنزین کا ریاکشن کروائیں گے تو الکائیلیشن ہوگی یہ آپ لوگ کے سامنے کیٹونز بن رہی ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ایسیٹو فینون بن رہی ہے بیٹا کام بالکل وہی ہونا ہے کہ اس نے ایز این الیکٹروفائل جنرلیٹ ہونا ہے اس طرح بنزین نے مینیم کلرائیڈ ایز بیس یہاں پہ بنے گا پھر ایز یوزیل یہ پائل ایکٹرانز جو ہیں وہ اٹیک کر رہیں گے اس الیکٹرو فائل کے اوپر جس کے انزلڈ میں وہی ایڈکٹ بنے گی اس ایڈکٹ کے بعد پھر دیکھے ڈی پروٹنیشن ہوگی یہ انسیل فور لائے گا الیکٹران واپس جائیں گے یہ انکمپلیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس اسیٹو فینونک کی ٹون کی فارمیشن ہو چکی ہوگی اب آپ لوگوں کو ہیلوجینیشن بھی اسی کٹیگری کے اندر نظر آئے گا انٹرڈکشن آف ہیلوجین گروپ جو ہے وہ ہیلوجینیشن ہے یہ آپ لوگ ایلومینیم کلورائیڈ کا ثروبی کروا سکتے لے گے اس کے لئے ضرور فی بی آر 3 کو ایزی کٹیلیسٹ یوز کیا جاتا ہے پھر وہی بات فی بی آر 3 برومین کو ایڈ کروا دے گا فی سیل 3 کلورین کو ایڈ کروا دے گا میکنزم اس کا پھر وہی ہے کلورین کے ساتھ ریکشن کر کے مارپس کلورونیوم آئین بنے گا ساتھ میں بیس کٹیلیسٹ بنے گا تو یہ دیکھیں ہیلوجین کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور ہیلوجین اس گٹنگ ریپلیسٹ بائی کلورین تو یہ تین سٹیپ کا پروسیجر ہوتا ہے پہلا سٹیپ کا نام اگر کوئی آپ سے پوچھے تو جنریشن آف الیکٹروفائل سٹیپ 2 اٹیک آف آف الیکٹروفائل سٹیپ 3 ڈی پروٹونیشن ٹھیک ہے یہ سارا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا ہے ان سب کو آپ کے سامنے ایک ٹیبل اور فارم کے اندر رکھ دیا ہے کہ الیکٹروفائل کون سے ہے سورس یا کیٹالیسٹ کون سے ہے جس کو ہم لوگ الیکٹروفائل جنریٹر کہتے ہیں یہ بھی ام سی کیو کے اندر آتا ہے بڑا امپورٹن ہے کہ سورس آف الیکٹروفائل بھی آپ کو پتا ہونا چاہی ہے ریاکشن اور اس کے ادر فیچرز یہاں پہ آپ لوگوں کو لک کر دکھا دیئے ہیں الہدہ الہدہ سمجھا بھی دیئے ہیں الکائلیشن بھی سمجھا دیا ہے اسائلیشن بھی سمجھا دیا ہے یہ سب کچھ بھی سمجھا دیا ہے بنزین کے ریاکشنز کے اندر ہمارے پاس ایک تو سائیڈ چین آکسیڈیشن ہے اور دوسرا ہائیٹروجینیشن بھی ہے تو آئیے ذرا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ الکائل بنزین آکسیڈائز ہو کر کے آپ کو بتا ہے بنزین رنگ آکسیڈائز نہیں ہوتا اگر میں بنزین رنگ اور ساتھ میں کم این او اور ایچ ٹو ایسو فور لکھ دیتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا نو ری ایکشن بنزین نہیں ہوتا اکسیڈائز کی امن افور سے بنزین اگر اکسیڈائز ہوتا بھی ہے تو وہ وی ٹو او فائف کیٹلس کی موجودگی میں اکسیڈائز ہو کر کے ہمارے پاس میلک انہائیڈرائیڈ بناتا ہے جو آپ لوگوں نے پڑا بھی ہوا ہے میلک انہائیڈرائیڈ تو یہ آپ لوگوں نے برائے میرمانی ذہن میں رکھ لینا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ری ایکشنز ہیں ان میں یہ چیزیں سپیسیفکلی آپ لوگوں کو یاد رکھنے نہیں چاہیے کہ کے امن افور جو ہے وہ بنزین لنگ کو تو اکسیڈائز کروا نہیں سکتا ہاں اگر کوئی سائیڈ پہ الکائل چین پڑی ہوئی ہے یہ الکائل گروپ لگا ہوا ہے جس میں میتھائل بھی ہو سکتا ہے جس میں اتھائل بھی ہو سکتا ہے جس میں انپروپائل بھی ہو سکتا ہے کم کاربن والے کی سائیڈ چین آکسیڈیشن ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس میں کہتا ہوں کہ میتھائل موجود ہے تو وہ ازلی آکسیڈائز ہوگا اس کمپیٹو میتھائل تو یہ بھی آپ لوگوں نے ایز آف آکسیڈیشن سائیڈ چین آکسیڈیشن بھی یاد رکھ لینی ہے اس طرح پروپائل کیس سے بھی کم بننا سب کے کیس میں کارب آکس لے کے سڑھی ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ پہلے بنزائل الکوہل میں کنورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر بنزائل الکوہل جو ہے وہ بنزلڈی ہائیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے ایچ سی ایچ او ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ بنزائل کیسٹر میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ رہی آپ لوگوں کے پاس آکسیڈیشن اور کیمنیو فور اور ایچٹو ایس او فور کی پریزس میں یہ آکسیڈیشن کا پروسیجر جو ہے وہ کیریڈ آؤٹ کروایا جا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس اس وقت بنزائل کیسٹر کی فورمیشن ہو چکی ہے اب میرا تم لوگوں سے ایک بڑا سیمپل سا کوسچن ہے اور میرے بیٹے وہ کوسچن یہ ہے کہ یہ سیکنس آف ریکشن ہے تو فائنل پروڈٹ کیا ہے وہ بنزائل کیسٹر اور بنتا کیا کیا ہے بنزائل الکوہل اور بنزلڈی ہائیڈ بھی بنتا ہے یعنی کہ سی ایچ او وغیرہ اب یہ دیکھیں ایتھائل گروپ ہے تو تب بھی آپ کو یہی بنزائل کیسٹر ملنا صرف فرق کیا ہے ٹولوین کے ساتھ ایم سی کیو آئے گا ٹولوین کے ساتھ بنزائل کے ساتھ کیا بنتا ہے جتنے بھی ایکسٹرہ ہائیڈروجن ہے یاد رکھے جیگا یہ جو رنگ کے ساتھ لگا وہ پسٹ کاربن ہے یہی آکسڈائز ہوتا ہے باقی جتنے بھی ریمیننگ کاربن ہے وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کی شکل میں چلے جاتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پہ مولز آف اکسیجن ریکوائیڈ کی بیس پر جو ہے ایم سی کیو دیکھو ٹولوین میں 3 مولز آف نیسٹ آکسیجن یوز ہو رہے ہیں جو کہ کی ایم این او فور سے پروڈیس ہوتے ہیں اور اگر یہ تھائل بنزین ہے تو آپ کو 6 مولز نظر آئیں گے اسی طرح اگر آپ لوگ کے پاس پروپائل بنزین ہے تو اس کا بھی چکر دیکھ لیتے کہ کیا ہوگا یہ دیکھو یہ رہی آپ لوگ کے پاس آئیسو پروپائل بنزین اس کو دیکھیں یہ آپ کو ایک تو بنزائی کے ساتھ دے دے گا یعنی کہ یہ جو کاربن ہے رنگ کے ساتھ والا یہ تو بنزائی کے ساتھ میں جائے گا پلس ساتھ میں یہ دیکھیں آپ کے پاس دو کاربن ڈائکسائیڈ بھی تو بنیں گے اور اگر ہم واتر کی بات کریں تو ہمارے پاس 3 & 3 6 اور 1 7 تو اس کی بیس پر بھی آپ لوگوں کو ہائیڈروجین ایٹمز کی بیس پر بھی یہ ساری کے ساری بات چیت پتا ہونی چاہیے یہاں پر دیکھیں 3 & 2 5 اور ایک جہاں سے یہاں پر یوٹلائز ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ ہائیڈروجین یہاں پر یوٹلائز ہو جائے گا یہ ٹوٹل 6 ہائیڈروجین ایٹم بنیں گے تو میں یہاں پر 3H2O واتر بننا رہا ہوں اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پر اکسیجن کے مولز 3 اور 4 7 تو یہاں پر 7 نیسنٹ اکسیجنز ہیں وہ یوز ہوں گی جیسے اسے الکائل گروپ کا سائز بڑھتا جلا جائے گا نیسنٹ اکسیجن جو ریکوائیڈ ہے سائیڈ چین اکسیڈیشن کے لئے وہ بھی بڑھتی جائے گی تو میں نے آپ کو اس ریاکشن کے اندر یہ سارے کا سارا جو سیکنس تھا جا ہے بتا دیا بنزین کے ریاکشنز کے اندر اسی طرح بنزین کی ہائیڈروجینیشن کا ریاکشن بھی ہے کہ بنزین کی ہائیڈروجینیشن کریں تو یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتے ہیں کس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں سائیکلوہیکزین کے اندر یہاں پہ سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ اور دو میٹا پیرا ڈائریکٹنگ گروپس جہاں وہ سمجھانا شروع کروں میں آپ کو سب سے پہلے اپنے سٹوڈنٹس کو جہاں وہ یہ ساری باتیں سمجھانے سے پہلے کچھ ایمپورٹنٹ ریاکشنز ہوں گے جو ایٹ ڈی اینڈ جہاں وہ سمجھاؤں گا مطلب میں آپ لوگوں کو اب اگلی جو ویڈیو سیپریٹ بنانے لگا ہوں آپ کے پاس بنزین رنگ ہے اور آپ کے پاس میتھائل گروپ ہے تو آپ اگر یوز کریں ایفی سی ال تھری اور ساتھ میں ہیلوجنز تو پھر کون سا ریاکشن ہوگا اور اگر یہاں پہ آپ ہیلوجن کا ریاکشن کروائیں اور لائٹ یوز کریں تو پھر کون سا ریاکشن ہوگا یعنی کہ دونوں کیسز میں پروڈکس بدل جاتی ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو پہلے اوردو میٹا پیرا سکھاؤں گا اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے بڑے ٹیکنیکل قسم کے دو چار ایم سی کو سکوچوں کا جب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک اٹیمٹ کریں گے تو کانڈلی بہنچ کیجئے کا نیکس ویڈیو فور دہ پرپس آف سائیڈ چین اوکسیڈیشن ریاکشن اور سائیڈ چین اوکسیڈیشن ریاکشن کے اندر ہم لوگوں نے کچھ نئی ٹویسٹ لے کر آنا ہے کہ سائیڈ چین اوکسیڈیشن تو میں نے پڑھا دی اب اس کے اندر ٹویسٹ کیا آنا ہے اس کے اندر نئے سوال کیا آنا ہے اور اس کے علاوہ اور دو میٹا پیرا ڈیریکٹنگ یعنی کہ اورینٹیشن اندر ڈائی سبسٹویشن کیا ہوتی ہے اس کے لئے نیکس ویڈیو ووچ کیجئے گا خدا حافظ